بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں سٹفنگ بلکل جی کیمہ سے سٹفنگ کیسے بناتے ہیں بہت ہی ایزی اور سمپل طریقے سے تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں گے فرنٹس ہم کیمہ سٹفنگ کیسے بنا رہے ہیں اور آپ اسے سٹور بھی کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ چیزوں میں جیسے برگر پیزا یا سبزیاں وغیرہ آپ نے بھر کے بھرویں بھنڈی بنانی ہو بھرویں شملہ مرچ بنانی ہو بھرویں کریلے بنانے ہو یا آپ نے پراتھا بنانا ہو تو آپ یہ سٹفنگ استعمال کر سکتے ہیں ہر طرح سے آپ اسے سٹور کر سکتے ہیں سیل کر کے جال رکھ لیجئے تو آپ اسے کبھی بھی یوز کر سکتے ہیں چلیے فرنٹس شروع کر لیتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو فرنٹس یہاں پر یہ دیکھیں فرائی پین ہے اس کے اندر ہم ڈال رہے ہیں اپنی کیمہ کیمہ ہم نے پہلے ہی بوائل کر لیا تھا آدھا کلو ہم نے کیمہ دیا ہے اسے اچھے سے بوائل کر لیا ہے اور یہ ہمارے پاس بوائل کیمہ ہے اسے ہم نے فرائی پین کے اندر ڈالا ہے چلیے جی اس کے اندر اب مسادہ جات شامل کرتے ہیں ہم فرنٹس اب ہم اس کے اندر شامل کرتے ہیں نمک یہ ایک چمچ نمک ہم نے اس کے اندر ڈالا ہے یا حس پہ ذائقہ نمک بھی آپ کر سکتے ہیں بلڈ پریشر کے مسئلے کی وجہ سے کچھ لوگ کم نمک کھاتے ہیں کچھ لوگ زیادہ اب ہم اس کے اندر شامل کر رہے ہیں ایک چمچ لال مرز پاورڈر ریڈ چیلی پاورڈر اس کے اندر شامل کیا ہم نے اور یہاں پر ہم اس کے اندر ڈالیں دو چمچ سویا ساوس ٹو ٹیبل سپون سویا ساوس اس کے اندر ہم نے ڈالا ہے اب ہم اس کے اندر ڈال رہے ہیں دو چمچ چیلی ساوس ٹھیک ہے جی یہ دیکھئے ہمارا مسالہ تیار ہو گیا ہے اور یہ اس کے اندر ہم نے شامل کیا ہے ایک چائے کا چمچ دھنیا پاورڈر اور اس کے اندر اب ہم نے شامل کیا ہے دو چمچ آئیل دو چمچ آئیل کو اس کے اندر ڈال کے ہم اسے فرائے کریں گے میڈیم آنچ پہ ٹھیک ہے فرنڈز یہ دیکھئے اسے ہم نے پکانا ہے نورمل آنچ ہے ہمارے پاس زیادہ تیز آنچ نہیں رکھنی دھیمی آنچ پہ اسے پکائیں گے کانٹینیوز سے سٹر کریں گے اور اسے پکنے دیں گے تقریباً پانچ منٹ اسے پکائیں گے اور اس کے بعد ہماری یہ کیمہ سٹفنگ تیار ہو گئی فرنڈز یہ دیکھئے ہماری سیمبل سی ریسپی شروع ہوئی اور ختم ہو گئی اتنی آسان سی ہے آپ اسے گھر میں ٹرائے کیجئے آپ سٹفنگ سٹور کٹ کے رکھ سکتے ہیں اور آگے قربانی عید آ رہی ہے آپ اس ریسپی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ کیمہ کی سٹفنگ بنا کے رکھ لیجئے پراتھا بنانا ہو یا آپ نے گھر میں شواروہ بنانا ہو پراتھے بنانے ہو رول بنانے ہو سموسہ فیلنگ بنانی ہو تو آپ اسے بنا کے رکھ لیجئے سٹفنگ کو اور ہر طرح سے استعمال کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ چیزوں میں ڈیفرنٹ سبزیوں کے اندر اور یہ ہماری آج کی سمپل سی ریسپی تھی صرف آپ کے لیے ایڈوائزر کوکنگ آپ کے لیے دھون دھون کے سمپل اور ایزی ریسپی لے کے آتا رہتا ہے جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ایک کلک سے کچھ نہیں ہوتا آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے لیکن آپ چینل سبسکرائب نہیں کرتے ہیں تو جلدی سے چینل سبسکرائب کیجئے اور جلدی سے ہمیں یہ بھی بتا دیجئے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی ہے اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ